انڈین ٹریویو نیوز ٹوئنٹی فور سیون میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ناصر علی اس وقت میں علاقہ نیل رامسو ڈسٹک رامبن میں موجود ہوں آپ کو بتا دے کہ ایک فار فلنگ ایریا ہے اور یہاں پر جو صوبی دھائیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ تو فیلحال کم ہی پہنچتی ہے اور جب پہنچے بھی تو ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے آج یہاں کے عوام سے ان کے گریوینسز آپ تک پہنچانے کیا ہم کوشش کرتے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں سر فیق صاحب جو سرپینچ ہے یہاں کے سارا یہاں تو دیکھنے کو بہت سارا کام ملتا ہے ہمیں سڑکے بھی بنی ہوئی ہیں کچھ ہسپتال بھی بنے ہوئے ہیں سکول بھی بنے ہوئے ہیں اور کچھ باقی کا نسٹرکشن بھی ہوئی ہے لیکن سب سے بڑا جو اس وقت ایشو اٹھا ہوا ہے وہ یہاں کے جو پل وغیرہ آپ کے کہتے ہیں کہ ایک سلاب آیا ہوا ہے اس سے بڑی ڈسٹرکشن ہوئی ہے یہاں ہے آپ کا یہ اور کتنا نقصان ابھی ان پلڈوں میں جو ہے وہ آپ کے ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آپ یہاں آئے یہاں کے لوگوں کی جو بات ہیں اس کو آپ آلہ حکام تک پہنچانے کی کوشش کریں اس کے لئے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں میرے طرف سے تمام ساتھیوں کو اسلام علیکم بہرحال آپ بکھو بھی جانتے ہیں جو بزشتہ دینے جو سیلاب یہاں پہ آیا اس نے ایک ایسا یہاں ایک قرآن مچا دیا جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ سکولوں میں جو ہے اس وقت اگر تیداد دیکھے جائے تو بچوں کی پچاس پرسنٹ سے تیداد کم ہو چکی ہیں تو اکثر معلوم کرنے پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے جو یہاں آدھی بستی جو ہے وہ دریا کے اس پار رہتی ہیں اور آدھی بستی جو ہے اس اس سائیڈ میں رہتی ہیں لہذا جس کے لیے تب سے ہی جو ہے سکولوں میں تیداد جو ہے بچوں کی پپٹی پرسنٹ ہو کے رہ گئی ہیں تو ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں ہم اپنے زیرت رکیہ دی کمیشنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں گورنن انظامے سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے وادی نیل کے اندر جو ہے دو تیل دو تین پھولوں کا ہونا جو اشد ضروری ہیں خاص کر میں ایک پھول ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہمارا ایک فارسٹ بریج ہے جس کے لیے پہلے بھی سرکار نے وہاں ایک اسٹیمیٹ بنایا ہوا تھا ایک پروڈیکٹ بنایا تھا جس کی اسٹیمیٹ کاسٹ کوئی سکسٹی ایٹ لاکھ بنائی تھی لیکن بدقسمتی کی وجہ سے نامعلوم مجوہات پہ جو ہے اس کام کو لگانے کے بعد بھی بند کر دیا گیا لیکن ابھی تک تاہر اس پہ کوئی کاروائی نہیں عملائے گئی تو لہٰذا آج جو ہے یہاں ہمارے کچھ لوگ جو ہے جو جنگل سائیڈ میں وہاں جو بستی ہیں وہاں کے بچے وہاں کے مالموشی جو ہیں بلکل الگ تھلگ ہو کے رہ چکے ہیں لہٰذا میں تمام لوگوں کی طرف سے جو یہاں میں اپنے پنچائت کا ایک سرپنج بھی ہوں میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں کوئی اس پول کے لیے جو ہے فوری طور کوئی کوئی اقدامات اٹھا جائے سرپنج صاحب اس کے علاوہ بھی یہاں کچھ پول ہے جو ابھی سیلاب کی بدولت یہاں پر گرے ہوئے جو فلڈ یہاں پر آیا ہوا تھا جرادی کے اندر ایک پول کہا جا رہا ہے جو سب سے مضبوط مانا جا رہا تھا اس کے بھی بیسز جو ہے وہ ہل چکے ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں پرہندر کی جو پول ہے اس کی بھی کنڈیشن جو ہے وہ بہت خراب ہے وہ ابھی بھی بڑی بری کنڈیشن میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو یہاں نیچے کی جو ستیتی ہے علاقہ چونکہ دو الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک شمالی جانب ہے اور دوسرا جو ہے وہ جنوب کی طرح پورا علاقہ رہتا ہے تو ان پولوں کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کی دوارہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیے گئے تھے اور اگر کنسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں تو ایک ہی جھٹکے میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے اس بات کی میں اتنا جانتا ہمارا یہاں ایک ٹینٹ کا اور باتو کے درمیان جو ایک بریج تھا وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے وہ چالیس سال پہلے تعمیر ہوا تھا بہرحال چالیس سال کے بعد بھی اگر اس پر کوئی مرمت نہیں کی گئے تو اس کو تو نکلنا ہی تھا البتہ جیسے آپ نے جرائیڈی کے بعد کی پرہندر کی ہے جرائی پرہندر کے علاوہ یہاں سنگا میں ایک بریج ہے صرف اور ایک پرہندر میں ہیں باقی کم سے کم جو ہے اس میں دس پلوں کی ضرورت ہیں یہاں گگونی سے لے کر جرائیڈی تک جو ہے دو پل ابھی تک تعمیر ہوئے ہیں اور جہاں دس پلوں کی ضرورت ہیں لہذا میں گزارش کرتا ہوں سرکار سے یہاں اس علاقے کو جو معنی کیا جائے اور جہاں جہاں ضرورت ہیں پلوں کے ان کے لئے بازر تطور اسٹیمیشن کرا کے تاکہ وہ پروجیکٹ جو ہے پاس کرے جا اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے اسے اپنے بلاک ہیڈکوارٹر نہیں بلکہ پنچائت ہیڈکوارٹر سے بھی ہمارے لوگ جو ہیں منکتہ ہو چکے ہیں جیسے ہمارا بینک میں آنے کے لیے یہاں پار والے جو لوگ ہیں اس سائیڈ نہیں آ پاتے ہیں یہاں جو کہیں آدھے آدھے گھر جو سہلاب سے پہلے ایک سائیڈ تھے اور دوسرے سائیڈ جانے کے لیے وہ مجبور ہیں کہیں ان کو دس دس کلومیٹر سفر کر کے جو ہے شام کو گھر جانے پہ وہ مجبور ہیں لہٰذا یہ ہر جگہ کی حالت ایسی ہی ہیں لہٰذا ہماری دلات میں سے گزارش ہیں کہ ان پلوں کے لیے جو ہیں پھوڑی طور کوئی نے کوئی اقدامات اٹھا کے لوگوں کو جو ہیں رہات کی سانس ملے چاہے ہمارا آپ سے یہی سوال تھا کہ اگر پہلے یہ کانسٹرکٹ ہوئے ہیں تو کوئی تو ہوگا مطلب جو ریسپانسیبیلٹی لے گا احمد رفیق جی آہ جو نقصان اس وقت آپ کے یہاں ہوا ہے نیل کے اندر پلوں کی بات کریں فیلال تو یہاں پر سڑکے بھی جو ہے وہ مکمل علاقے کو نہیں گیر پا رہی ہے جو تھوڑے بہت پل بچے ہوئے ہیں اور وہ بھی گر گئے سیلاب سے کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا سیلاب سے بہت نقصان ہوا جناب یہاں تو ہم رہتے ہیں اس جنگل کے اس پار رہتے ہیں تو ہمارا بیمار ہوگا کوئی بچہ ہوگا سکول پڑتا ہے کچھ ہی نہیں ہے راستے میں وہ بیکار ہو جاتے ہیں کہیں چھوپتے ہیں کہیں جگہ نہیں ملتے ان کو بارش کی وجہ سے وہ پڑھتے ہیں جاتے ہیں وہ در ادھر آتے نہیں لیکن لیکن یہ بات کبھی آپ لوگوں نے ایڈمنسٹریشن میں اپنے کسی رہبر کو بتانے کی کوشش کی ہے جناب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں نیچے باڑ آئی تھی زبردست میں نے پہلے بھی ایک نیٹ پر چھوڑا تھا تو ادھر کوئی کسی نے اس کا کچھ نہیں کیا ہے آپ کا نام کیا ہے موشتاق احمد چوپان صاحب موشتاق سی کیا پریشانیاں ہیں آپ وہ اس علاقے میں صرف پریشانیاں ہی رکھتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے اس وقت جو آپ کی فرائم پریشانی ہے سونا صرف سب سے بڑی پریشانی تو صرف پول کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پول نہیں ہے لگ بک سونہ کلومیٹر کی دوری پہ ایک پول ہے بچے کبھی سکول آئی نہیں پاتے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ بیمار ہیں دوائی لانے کے لیے پریشان ہے جب پول ہے ہی نہیں کچھ ایسے چوپائیاں ہیں جو گھاس کے بینا مر گئی کیونکہ گھاس ہمارا اس سائیڈ ہوتا ہے اور ادوار اس سائیڈ ہے جنگل کی درب سے تو جب پول ہے ہی نہیں تو کراس کہاں سے کریں گے دوائی لانی ہوگی تو آنا کہاں سے ہے کچھ بچے بیمار ہیں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی اگر کوئی آئے دیکھے کہ اس وقت بھی کچھ بچے بیمار ہیں لیکن اس وقت پانی کا بہاو اتنا ہے کہ بڑے آدمی کو کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بچوں کی تو دور بات ہے وہ تو سکول ایک ہفتے سے آتے نہیں ہے ادھر سے ٹیچر ہوگا کوئی وہ فون کرتا ہے بھئی بچے سکول میں کیوں نہیں ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے جب پول ہے ہی نہیں تو کراس کہاں سے بشیر احمد نائک جو دیڈی سی ہے وہ تو آپ ہی کے بلوک کے دیڈی سی ہے دیڈی سی کو تو اینولی مجھے لگتا ہے نیر اوٹ ایک کروڑ کے قریب بھنڈ جو ہے وہ آئی جاتا ہے تو کیا ایک پول بنانا یا پولوں کو سینکشن کرانا یا باقی جو چھوٹی موٹی نیسیسٹیز ہیں وہ کبھی آپ نے ان سے نہیں ڈیمانڈ کی سر دیڈی سی جب سے بنا ہے سر تب سے تو ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی کہ وہ آئے اور ہماری حالات پوچھے کہ آئے کہ ہماری حالات پوچھے کہ آپ کی حالات کیا ہے آپ کو پھول ہے آپ کو روڑ ہے آپ کو بجلی ہے آپ کو پانی ہے یا نہیں ہے وہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ وہ ہم نے اس کے بعد دیکھا ہی نہیں اس کے باوجود بھی دیڈی سی صاحب کو ہم نے پھون کیا پرسوں ہم نے کہا ایسے ایسے بات ہے ہمارے پاس پھول نہیں ہے ہم کراس کریں گے تو اس نے جواب میں یہی بولا کہ بولا بھئی رات میں ایک ہی رات میں لاکھوں کا کام کہاں بنے گا اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کتنے سال ہوگے اس کو ڈی ڈی سی بنے ہوئے وہ چار سال سر چار سال ہوگے ڈی ڈی سی بنے ہوئے اور ایک رات میں کہا کہ آپ کو ایک رات میں پول نہیں بنا سکتے لاکھوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے سر اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے چار سال پہلے اس کو ڈی ڈی سی بنایا ہے اب تب سے ابھی رات بھی نہیں ہو رہی ہے یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا نام ہے آپ کا جاوید اقبال شیخ کیا معاملہ ہے آپ کا بس معاملہ یہی ہے جناب پچھلے آٹھ دس سال سے یہاں باٹو میں تقریباً چھ سات ہزار لوگوں کی مشتمل آبادی یہاں رہتی ہے تو ایک دریا میں ایک چھو پول تھا جناب وہ گر گیا ہے اس کے بعد کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس وقت بچے ڈائی ڈائی ٹین ٹین کلومیٹر سفر کر رہے ہیں جو یہاں سکول ہائر سیکنٹری کے لئے آتے ہیں اور یہ مطلب کوئی دریا وہاں ہے کوئی ہے ہی نہیں پول یہ جناب جو کی سب سے پہلے باٹو میں یہاں پول آیا تھا اور بچے سکول آ جاتے کہاں سے آ جاتے ہیں یہاں سے شرنگا جانا پڑتا ہے وہاں سے وہاں سے پھر آ کر جناب پرہندر جا کر وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں یعنی کم سے کم دس کلومیٹر کا سفر یا ڈیلی آنے کے لئے بھی پہتے کرتے ہیں پھر جانے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب چھے چھے سات سات سال کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا ان بچے اس بارش میں کیسے سکول آ جائیں گے باقی بجلی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے بچے پڑھ رہے تھے آل لائن جناب پاور ہی نہیں ہے ادھر سے گورنمنٹ ہزار ہزار روپے فیش چڑھا رہی ہے تو لہٰذا اس لئے ہم یعنی یہاں پر بھی بجلی کی جو بلے ہیں ان کے مار پڑھ رہی ہیں جناب بہت گریبوں پر بہت مار پڑھ رہی آواز اٹھائی کبھی پروٹیسٹ وغیرہ کیا کیا تھا جناب کوئی سنتا ہی نہیں ہے گریبوں کی بلکل جناب یہاں تو کوئی گریبوں کی سنی نہیں رہا آٹھ ناؤ اور دس جولائی کو غالباً یہ فلڈ یہاں نیل میں آیا اور اس فلڈ نے یہاں پہ بنے ہوئے جو صرف تین یا چار پول تھے ان کو تباہ کر دیا کچھ کو بہا لیا اور کچھ کو ناکارہ کر کے چھوڑا ہوا ہے حالانکہ وہ پول بنانے کے لیے لاکھوں روپے بلاکوں سے نکالے گئے اور کنسٹرکٹ کر دیے گئے مگر کس طریقے سے کنسٹرکٹ کیے دریا کا ایک ہی جھٹکہ ان کو بہا کر لے جاتا ہے آپ کو بتا دے ان پولوں کے علاوہ پرہندر ایک ایسی جگہ ہے جو فلڈ کے ڈسپوزل پر ہے یعنی کبھی بھی دریا اس بستی کی طرف مر سکتا ہے یہ سب سے پرانی مارکٹ ہے نیل کے اندر یہاں پر سکول بھی ہے یہاں پر ڈسپنسری بھی ہے یہاں پر باقی جو مارکٹ ہے وہ بھی ہے بزنس بھی ہے لوگوں کا یہی سے جو ہے وہ سب کچھ چلتا ہے ساری مارکٹ چلتی ہے یہ بلکل ہی جو ہے وہ دریا کے ڈسپوزل پر ہے اور کبھی بھی فلڈ وہاں کی طرف لے کر نہ صرف جانی نہ صرف مالی نقصان کر سکتا ہے بلکہ جانی نقصان بھی جو ہے وہ کئی حد تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس کا کھمیازہ جو ہے وہ لوگوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے لیکن اس بستی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کوئی بانڈ نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا ایک یہاں پر نیل کے اس دریا کے علاوہ ایک اور دریا جو ہے وہ ساتھی میں بہتا ہے جو سکول کے بلکل ساتھ میں نکلتا ہے اس نے بھی جو ہے وہ ایک عد بستی کو جو ہے وہ اپنے ڈسپوزل پر یعنی اپنے ٹارگیٹ پر جو ہے وہ لے رکھا ہے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے خطرے کی جو ہے وہ ایک نشانی بن چکا ہے ایک خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بچاتا رہے لیکن کئی بار آواز اٹھانے کے باوجود بھی یہاں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے جہاں تک مسائل ہے جہاں تک گریونسیز ہے وہ تو کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں مگر آپ کو بتا دے یہاں سڑکوں کی حالت بھی خراب ہے یہاں بجلی کی بھی بہت کم جو ہے وہ سپلائی ہے یہاں پانی کا بھی بلکل بندوبست نہیں ہے اور یہاں کی ایڈوکیشن اور ہیلتھ کی بات کرے وہ بھی جو ہے وہ کافی حد تک تباہ و برباد ہو چکی ہے کافی حد تک ناقابل بیان ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں سے کئی نامور جو ہے وہ لیڈر اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آگے ہیں ہم شوقت جاوید ڈینگ کی بات کرے ہم عبدالتیف نائک کی بات کرے ہم محمد صادق نائک کی بات کرے ہم بشیر احمد نائک کی بات کرے جو اس وقت ڈی ڈی سی ہے سارے ایک نامور سیاستدان کے طور پر نیل کے اندر سے اس وقت ایکٹیو ہے مگر نیل کے اندر کے یہ مسائل جو کئی صدیوں پہلے تھے وہ آج بھی بلکل ویسی بار کر آ رہے ہیں اور لوگ ایک بار پھر سے قدیم زندگی گزارنے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکے ہیں یہ خصوصی رپورٹ آپ کے اس آپ تک ہم نے پہنچائی اس لیے کہ یہاں پر کچھ دنوں پہلے فلڈ آئے اور ان فلڈز نے جو تھوڑے بہت راستے تھے جو تھوڑی بہت کینیٹیوٹی تھی وہ ڈسٹرائی کر دی اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے بلکل ہی جدا کر دیا ہے لیکن یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے یہ مانگ کرنے کے باوجود بھی یہاں کی جو بنیادی ضروریات ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہے ہیں اس رپورٹ میں انٹرنٹ ریبیو نیوز 247 کی طرف سے اتنا ہی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے نیوز کو فالور سبسکرائب ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے